اگر میرے پاس پیسے آ جائیں ایکسٹرہ تو کیا مجھے بزنس کلاس میں ٹریفل کرنا شروع کر دینا چاہیے یا ایک آنوی کلاس میں اگر میرے پاس زیادہ پیسے ہوں تو کیا میں اپنی چھوٹی گاڑی کو جو میری ساری ضرورت پوری کرتی ہے چھوڑ کر مجھے لیکجری کارڈز کی طرف موف کر دینا چاہیے اپنے بچوں کو ہمیں ان سوالات کا جواب دینے ہیں ان کو ٹرین کرنا ہے کہ سادہ زندگی کی کیا مزے ہیں ویلیو آف منی کی سینس بچوں میں کیریئٹ کرنی ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں تو کیا میں فائیو سٹار ہوتل میں کھانا جاؤں برینڈ کانشیس ہو کر برینڈز کے پیچھے بھاگوں یا میں اپنی ویلیو آف منی دیکھوں کہ مجھے کیا فائدہ ہے اور کہاں میرا فائدہ نہیں ہے اگر میرے پاس ایکسرا پیسے ہیں تو میں اگر دوبائی جا رہا ہوں تو کیا میں بزنس کلاس میں ٹریول کروں جو ٹکٹ ساٹھ ہزار روپے کا آتا ہے وہ چار لاکھ روپے تین لاکھ روپے میں ادا کروں صرف دو سے تین گھنٹے کی لیکشری کے لیے یہ سوالات اپنے بچوں سے پوچھنے ہیں اور اپنی چوائس آپ کو بتانی ہے کہ آپ کی چوائس کیا ہے اور کیوں ہے اس سے آپ اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے ہم نے مری میں اپنا گھر بنایا تو میں نے اپنے بچوں سے کنورزیشن کی کہ ٹائل ہمیں چوز کرنا ہے گھر کے باہر اور ٹائل ایسی چیز ہے یہ میں بچوں سے کہتا ہوں سونا بھی لگا دو گیا تو تین مہینے بعد تم اس کو یوز ٹو ہو جاؤ گیا نہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں نہ ہم اس پر لیٹ سکتے ہیں تو میں نے بچوں سے کہا کہ بھئی وائی نوٹ چوز دا ایکسیپٹیبل وون جو برا بھی نہ لگے اچھا بھی لگے لیکن سستہ ہو تو ہم نے چکوال سونس ریکھ کیا ریڈ کلر کا ایک بہت اچھا خوبصورت لگتا ہے اور پرائس میں بہت سستہ بھی ہے اور ڈیوریبل بھی ہے میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو سترہ روپے کے بدلے میں بجائے اگر ہم مہنگا چوز کرنا چاہیں دو سو روپے لیکن آپ نے یہ دیکھو کہ کیا یہ دو سو روپے آپ کے لیے جو ایکسٹرا پی کریں گے فائدہ مند ہے اس پیسے کو اگر ہم ٹائل میں سستہ لے کر یہاں سے پیسے بچا کر ہم اپنے گھر کے دروازے کو آٹومیٹک کر دیں کیونکہ ہمارے بارش برف مری میں ہوتی ہے تو جب بھی دروازہ کھولے گا آٹومیٹک دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے اور بستر گھر کا میٹریس ایسا زبردست ایسی اچھی کالیٹی کر لیں کہ مہمان جب تھکا ہوا آئے اور بستر پر لیٹے تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرے اور آپ کو دعائیں دے اس پیسے کا صحیح استعمال کرنا ویلیو آف منی کہ اس پیسے سے میں کیا اچھا بینیفٹ لے سکتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو اگر ایک اچھا ریسٹورنٹ اب میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے تائر خان میرا فیوریٹ ریسٹورنٹ ہے ہر ہفتے میں تقریباً دو دفعہ میں جاتا ہوں اور ٹیسٹ بھی زبردست ایم بین بھی زبردست تو میں کیوں کسی مہنگے ریسٹورنٹ میں جاؤں صرف اس لیے کہ میں امیر ہوں یا پیسے میرے پاس زیادہ ہیں تو میں ایکسٹرا ایکسپینسز اپنے بڑھا دوں یا میں اپنی سادگی میں خوش رہا ہوں الحمدللہ میرے پاس ہر قسم کی گاڑی ہے فورشیونر، ویگو، اٹرائی، الیکٹرک کارز رنکوار یہ چھوٹی سی گاڑی ہے تو میں اپنی گاڑیوں کا سیلیکشن بچوں کو سکھاتا ہوں کہ اب جا رہے ہیں نکل رہے ہیں کون سی گاڑی ہم چوائس چوز کریں اگر ہم مری جا رہے ہیں تو ہم اپنی مری کے لیے ہم الیکٹرک کار ہے ہم اس کو چوز کرتے ہیں کہ تاکہ ہماری کاؤس ایفیکٹیو رہے میں کیوں فورشیونر کے اندر چار ہزار پانچ ہزار روپے کا فیول ڈالوں جب میری الیکٹرک گاڑی مجھے فری آف کاؤس مری لے جا سکتی ہے اور مری کا رستے میں نہ گرمی ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اپنا سیلیکشن میں نے بچوں کو بتایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پیسوں کو ایفیکٹیو لی استعمال کیا جائے پیسوں کو ضائع نہ کیا جائے اگر پیسے استعمال کرنے کی ضرورت ہے مثلاً پچاس ڈگری فورٹی فائف ڈگریز گرمیوں میں کبھی کبھار اسلام آباد میں موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں ہم فورشیونر میں دوپیر کے وقت اگر نکل رہے ہیں تو فورشیونر میں جا رہے ہیں کیوں تاکہ اے سی فورشیونر کا اچھا کام کرتا ہے لیکن اگر موسم اچھا ہو تو ہم اپنی الیکٹرک گاڑی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ہم نے ویلیو آف منی کیسے اپنا ڈیسیجن لینا ہے پیسے کا استعمال کیسے کرنا ہے اور لگجریز سے کیسے دور رہ کر ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اپنے ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں لیکن لگجریز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے سادگی میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے میں جان رہا ہوتا ہوں رستے میں اور رستے میں کوئی بڑی گاڑی بی ایم ڈبلو گزری تو میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے میرا دماغ خراب ہو اور میں بی ایم ڈبلو گاڑی خرید ہوں بچے تم شوق کہتے ہیں ابو کیا کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو بیٹا گاڑی ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی بچارہ غریب آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دے اپنی پریشانیوں میں بھولا ہوا مسیبتوں میں پریشان پیچھے سے موٹر سائیکل نے آکر گاڑی کو ٹکر ماری تو آپ نہ صرف اس کو ماف کر دیں بلکہ اپنی جیب سے اس کو کچھ پیسے بھی دیں تو گاڑی آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ آرام کے ساتھ آرام سے نہ کہ گاڑی ایسی ہو کہ انسان کی گاڑی کو ٹکر مارے انسان آپ اسے پاگل ہو جائے اس کا دماغ خراب ہو جائے ٹین دن تک اس کو موڈ آف رہے کہ آپ نے چاہے جتنی بھی امیر کیوں نہ ہو اگر آپ نے ایسی گاڑی اتنی مہنگی گاڑی خریدی بھی ہے کہ آپ کی پیچھے سے انہیں ٹکر ماری اور آپ کی گاڑی کی ویلیو زیرو ہو گئی تو بچوں کو سادگی سکھانا اپنے عمل کے ساتھ اور بچوں سے کنورزیشن کرنا ہم نے اپنے سکول جو آپ سیٹ اپ کیا olivers.com تو ہمیں بچوائیس تھی ڈیسٹوپ ونڈوز ڈیسٹوپ لیں یا آئی میک لیں آئی میک برینڈ لوگوں کو متاثر کرتا ہے لوگ امپریس ہوتے ہیں ٹک میں نے بتایا دیکھو بیٹا زندگی میں کبھی بھی کوئی ڈیسیجن اس لیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں لو زندگی کا کوئی بھی ڈیسیجن لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں لو بلکہ اپنی ضرورت کو دیکھ کر کرو اب ہمارے بچوائیس ہے ڈیسٹوپ میں اور آئی میک میں ہم نے ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ آئی میک سکسٹی وارٹ لیتا ہے ایک گھنٹے کے ایس کمپیر ٹو ڈیسٹوپ جو کہ آراؤنڈ ہنڈرین ففٹی سے ٹو ہنڈرین وارٹ لیتا ہے الیکٹرسیٹی کے تو کیلکولیشن سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہم آئی میک لیتے ہیں تو لانگر رنج چار سے پانچ سال میں ہمیں یہ آئی میک فری پڑ جائے گا بیسڈ آن تا کاسٹ آف الیکٹرسیٹی جو وہ سیف کر کے دے گا تو ہم نے الحمدللہ آئی میک کی ڈیسیزنز لیے ہمارے سکول میں اور برینڈ کے لیے نہیں لیے کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے لوگوں میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے غرور اور تکبر کے لیے نہیں لیے بلکہ پرپس کے لیے لیے تو یہی وہ چیز ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے سادگی اگر بیٹا ہمارے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو ہم کیا کریں گے کیا ہم اپنی گاڑی تبدیل کر دیں گے کریں گے تو کیوں کریں گے صرف اس لیے کہ کیا ہر چیز کا فیصلہ اسی بات پر کیا جاتا ہے کہ ہم اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے سٹینڈرڈ کو اوپر بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں جتنا اپنی زندگی کے سٹینڈرڈ کو بڑھائیں گے اپنی زندگی میں ڈپریشن سٹریس لے کر آئیں گے جتنی سادہ زندگی ہوگی اتنے خوش رہیں گے اتنے مزے میں رہیں گے اور کہتے ہیں نا کہ بارن ویڈ گولڈن سپون جو بچے سخت یا میں سختی نہیں کہہ رہا میں کنجوسی نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنجوسی کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھوک لگ رہی ہے تو بھوکے رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جب تین ہزار روپے میں آپ کو دمبخ ملتا ہے بہترین ایک کلو دمبخ تاہر خان میں ملتا ہے آپ کو سبردست تو جب میری ساری ضرورت سب سے بہترین ٹیسٹ مجھے اکنومیکلی مل رہا ہے تو صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں مجھے مہنگی چیز خریدنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کنجوسی بھی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کنجوسی کرنا شروع کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ ضرورت کو روک رہے ہیں جہاں ضرورت ہو وہاں پیسہ لگائیں اور جہاں ضرورت نہیں ہو صرف برینڈ کے لیے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک پیسہ خرچ نہ کریں الحمدللہ میری چھوٹی سی الیکٹرک کار ہے دیکھنے میں وہ مسٹر بین کی گاڑی لگتی ہے لیکن الحمدللہ چونکہ وہ میری ساری ضرورت پوری کرتی ہے سارا کمفرٹ دیتی ہے اور میری کوسٹ بھی بچاتی ہے سولر پینل اگر ہو تو ٹرانسپورٹیشن کی کوسٹ زیرو کر دیتی ہے تو میں بہت آرام سے اس گاڑی کو ڈرائیو کر لیتا ہوں اور مجھے کبھی کسی قسم کی ججک نہیں آتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جنہیں سب کس قسم کی گاڑی چلا رہے ہیں تو الحمدللہ اپنی زندگی میں میرے باباپ نے الحمدللہ چھو تربیت کی وہ یہی کی کہ سادہ زندگی اور اسی کو پر پراؤڈ فیل کرو اور لوگوں کے لگجریز کو دیکھاوے کے اندر نہ پڑو اگر زندگی انجوائی کرنا چاہتے ہو اللہ کہہ رہے ہم یہ میسیج اس میسیج کو ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں آمین